بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ہماری باتوں کو اپنے قلوب و ازہان میں جگہ دینے والوں کو شیرو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے حامد سعید کا سلام شیرو ٹیکنالوجیز کی پاڈکاست سیریز میں آج ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک انتہائی ایکسپیریانسٹ کابل ٹیلنٹڈ گیسٹ جو کہ ماشاءاللہ بیس سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں آئیٹی انڈسٹری، لوجسٹکس انڈسٹری اور ایکڈیمیا اور ایچ آر سے بھی آپ کا بہت گہرا تعلق ہے میری مراد ہے میرے نہائیت ہی محترم محمد علی قریشی صاحب جو کہ اس انڈسٹری میں عرصہ بیس سال سے نہ صرف سرگردہ ہیں بلکہ جونئرز کو بھی بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں تو اپنے ناظرین کی ملاقات کرواتے ہیں علی قریشی صاحب سے اور آپ کے ساتھ اپنی باتوں کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام جی سر امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اور آج کے اپنے اس شارعو کے سٹوڈیو کے جرنی کو ابھی تک انجوائے کہہ رہے ہوں گے جی بیکل ایسی تھی بیکل ایسی Thank you very much سر تو سر آپ کے ساتھ جیسے ہماری بھی کچھ آف ایر باتیں ہو رہی تھیں اسی کو اب ہم آن ایر بھی لائیں گے آپ کا جو لائف کا جرنی ہے وہ بڑا ماشاءاللہ زبردست رہا آپ کا آئی ٹی کا بیک گراؤن پھر اس کے بعد آپ نے لوجسٹکس میں آپ آئے آپ نے ایم این سیز تک کو سب کیا پھر ماشاءاللہ اپنا سٹارٹ اپ نانچ کرنا تو اس کریئر کی کچھ ہائی لائٹس ہمارے ڈسنرز کے لیے جی حامد بالکل میں پہلے تو آپ لوگ کو بڑا مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بڑی اچھا ایک انیشیٹیو کیا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ بہت سارا اس ملک نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے بڑا کچھ ہمیں نوازا ہے تو اب یہ ورک ہے کہ ہم اپنے جو ینگسٹر ہیں ان کو کچھ دے سکیں ان کو کچھ بتا سکیں اور وہ ہمیشہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ ہمیں پرانی غلطیات دورانے نہیں چاہیے نہیں غلطیات ضرور کریں اس کا مطلب ہے آپ کوشش کریں اگر پرانی غلطیات کریں اس کا مطلب ہے آپ کوشش نہیں کریں آپ اسی روٹین میں زندگی گزار ہیں جہاں تک میرے کہلئے کا سوال رہا جی میں نے ماسٹرز کیا ان 2004 فرم کامسٹرز یونیورسٹی لہور اور ایم سی ایس میں نے کیا تو کرنے کے بعد میرا بھی وہی روٹین رہا وہی سستہ کار رہا جیسا نوملی مارکٹ میں ہوتا ہے کہ جیسے بڑے بھائی نے کیا کسی قزن نے کیا اس کی ایک جزنی اچھی رہی اسی کانٹیکس میں باقی بہن بھائیوں کو بھی یہی بتا رہ گیا کہ آپ اسی طرح کا کام کو آپ انیشیئٹ کریں تو خیر میں نے ماسٹرز کیا کامپیوٹر سائچز میں کرنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری ڈیویلیپمنٹ کی جوب جو کی وہ میں نے شاکر خانم ہسپٹل کے لیے کی ان کا میں نے الیکٹیف سسٹم منایا جس کو ہم آج کل ایئر پی کی شیپ کے کہتے ہیں اس وقت ایئیس پی 3.0 ارلی ٹکنالوجی میں ڈیویلیپمنٹ ہوتی تھی ہم نے وہ پیپر بیس پیپر لیس پیپر لیس پر بنایا تو چھے مہینے کی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید میں جس چیز پہ جا رہا ہوں چیز میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میری ایکسپرٹیز شاید ڈائی آٹ ہو جائیں گی میں اس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کر سکوں گا میں بہت سائی چیزیں فوچر رسٹک پوائنٹوں کیسے سے بہتر نہیں کر سکوں گا میں نے اپنے سیلپ ایلیویشن کیا اپنے کچھ منٹور سے ڈسکس کیا تو مجھے لگا کہ مجھے اپنے فیلڈ کو تھوڑا سا ڈائی برسی فائی کرنے کی ضرورت میں پھر اس سمانے سے پھر سیلزم مارکٹنگ کی ایک ڈومین میں میں جامپ ان کیا اور اس میں آنے کی بجاہ بہت بڑی یہ تھی کہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا لوگوں سے ملاقات کرنا ملنا اور چلنجنگ انوارمنٹ کو کہیں نہ کہیں ایبزارب کرنا اور اس میں کہیں فیسیلیٹیشن پیدا کرنا تو اس مین سٹارٹنگ پوائنٹ کی بیس پر میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا میری پہلی جوب جو تھی وہ ایک ایم ایسی کمپنی تھی ایک یو ایس بیسٹ کمپنی جو کہ بزنس کنسلیٹسی میں کام کرتی تھی اور آئی ٹی سرویسز میں کام کرتی تھی اور وہاں پہ میں نے کوئی آٹھ سال سرب کیا اور وہاں پہ مجھے ایک موقع ملا بڑا اچھا کہ مجھے یو ای میں کچھ تین چار سال ایک رویل فیملی کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ ایک آئیل ریفائنڈی کیا پروجیکٹ تھا اس میں ہم آٹومیشن پہ کام کر رہے تھے اس میں مجھے کام کرنے کا اتفاق بوا کیونکہ میری ڈگری آئی ٹی کی تھی تو مجھے سوڈو کوڈ ڈیویلیمنٹ کی حد تک کہ اینہ کی ایک ایج تھا کہ میں اس کو پورے بزنس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کھنی ڈیویلپ کر سکتا سات سال میں نے وہاں پہ سرب کیا اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا ایک سوچ لیا اور میں چونکہ ایک وہ اندر ایک وہ تھا کہ کچھ نئی چیز سکھی چاہیے کوئی نئی ریورسیفیکشنز جان سائیے تو میں پھر ایک لوجسٹک سیٹ اپ تھا ایکسل سولوشنز کے نام سے جو کہ کوپیٹ بزنس میں کام کرتا تھا اور آج کل وہ کال کوریا کے نام سے فیمس نی مارکٹ میں اویلبل ہے ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا وہاں پہ میں نے تکیمہ کوئی آٹھ سال وہاں پہ سرب کیا اور وہاں پہ میں نے ای کامرس کا ایک انیشل سٹیپ سٹارٹ کیا کیونکہ پاکستان میں ای کامرس ایک انیشل سٹیج پہ تھا لوگ تھوڑا تھوڑا ای کامرس کی طرف آرہے تھے آن لین سیلنگ سٹارٹ کرتے لیکن وہ ڈائجرسٹ کرنا وہاں پہ میں نے دھائی تین سال کام کیا وہاں پہ ان کا ایک مارکٹ پلیس تھا ایک کامرس کا وہاں پہ کوئی میں نے ایکوزیشن کو سائی چھے کو لکافٹ کیا پلاس ان کی پروڈکٹس ہی آئی اوٹی کی آٹومیشن پہ انرجی کنزمشن مینجمنٹ پر ان کی پروڈکٹس بنائی بھی تھی اس کی کارپٹ سیکٹر میں سیلنگ کا سارا جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا اتفاق ہوا کہ کارپٹ سیکٹر میں اس چیز کو زیادہ سارا رن کیا جا سکے اور پھر اس کے بات جو سوچ میں آ رہا وہ میں پھر ٹریکس لوجسٹکس میں آ گیا اور وہاں پہ چار سال سے سر کر رہا ہوں کیونکہ لوجسٹک والا بندہ لوجسٹک کا ایک نشاہ ہوتا ہے اور وہ نشاہ کئی تفاہ وہ ڈسٹر بھی کرتا ہے کیونکہ بہت پریشر ہوتا ہے آپ بہت سے لوگوں سے خاص ہو پہ جب ایک کامرس کی بات کر رہے تو وہاں پہ تو آپ کو بہت ہی زیادہ ایک پریشر سے گزرنا پڑتا ہے جس بندے کا پارسل ہے وہ بھی تھوڑا پریشان ہوتا ہے اور جو بھیجنے والا وہ بھی بڑا پریشن میں ہوتا ہے اس چیز کو کنٹین کر کے چلنا اور انچہ کو منیز کرنا ہے لیکن وہ خواہر اس میں انٹرسٹ بھی تھا اس میں انویشنز بھی تھی تو پھر دوبار سے میں نے اس میں سوچ کیا اور اس چیز نے سٹارٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ پہللل جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میرا کوویڈ کے ٹائم پہ میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ میں ایک نیٹ وک تھا میں لوگوں سے ملتا تھا بلکات ہوتی تھی بہت سا لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا تھا تو کوویڈ کے زمانے مجھے نظر آیا کہ لوگوں کی جوپس بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع گی لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع گی اور جوپس جو ہے جوپس انیپلوئی ہو گئے ہیں ان کی جوپس کے لئے کوئی چھوڑی کوشش کی جا سکتا میرے نیٹ وک میں لوگ جو تھے وہ مختلف کمپنیز میں ایچ آر کی پوزیشنز پر کمپنی آنرز تھے ان سے میں نے ریکویس کی کہ آپ کوئی جوپس کے اگر آپس جنیٹیز آویلیبل ہیں آپ میں سے شیئر کریں لیکن تھنڈک جوپس ہوں تاکہ ہمیں آپ کے ساتھ ان لوگوں کو کنیکٹ کرسکے جو کہ اچھا کام مارکٹ میں کر رہے ہیں لیکن اس وقت کو ضرورت ہے تو ہم مل کے کہیں پہ اس آئیڈیا کو اریجنیٹ کرسکیں اس بیسیک آئیڈیا سے یہ کمپنی جو جس کا نام جو ہے وہ ایچ این بی کنسٹنٹنسی پائیویٹ لیمیٹڈ ہے یہ اریجنیٹ ہوئی اور اریجنیٹ ہونے کے بعد ہم نے یہاں سے کام کو سٹارٹ آغاز کیا جس کو تقیباً آج ما شاہ اللہ کو چار سال کے قریب ہو گئے ہیں اور ہم تقیباً کوئی ٹو ہنڈرڈ پلس لوگوں کی جاب مختلف ارگنیزیشن کے جو ہے وہ الائن کروا چکے ہوئے ہیں اب اس کمپنی کو ہم نے چار سال اس کو رن کیا اور سجیو کیا اور وہ کہیں پہ بھی بزنس پوائنٹ و فیوز سے اس کو بنایا نہیں کیا تو آج بھی اس میں کوئی بزنس سلسلہ نہیں ہے اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی ارننگ کی جائے اس اصلاقہ کیا جائے لیکن اس میں مین کنسن یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں پہ سپورٹ کیا جائے کہیں پہ بیک کیا جائے جو ہے معاشرے کے اور وہاں پہ کہیں پہ چیزوں کو پلان کیا جا سکے اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیورسی فائی کر رہے ہیں ہم اس کے بزنس پروسس آؤٹسورسنگ موڈلز پہ جا رہے ہیں ہم کو ڈیجیٹل سرویسز لے کے آرہے ہیں ہم ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہیے رہے ہیں کہ ہم ایک کلیبریٹیف انوائیمنٹ بنا سکے کیونکہ ایمین سی کمٹی میں کام کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جو بھائے کے لوگ کام کرتے ہیں وہ مشہ کلیبریٹیف انوائیمنٹ میں کام کرنا پسند کرتے ہیں ہر بندی کے ایک 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 سپیشیلیٹی ہے ایک کریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی والی سپیشیلیٹی میں فرام سکیچ سیکھوں جو کہ پچھلے دس پارہ پندہ سال میں آپ ڈیویلپ کر چکے ہوئے ہیں آپ وہ ایمپائر بنا چکے ہوئے ہیں اب میں دوبارہ ایمپائر بناوں گا تو اس وقت تب وہ پرادکٹ وہ سرویس کہیں نہ کہیں سیچرڈیٹ ہوگی which is فیشیلیٹ اگر یہی چیز ہم اس سے ایمپائر کر لیں کچھ کالٹیز میری ہوں گی کچھ کالٹیز آپ کی ہوں گی ہم ہم کالٹیز کو جہاں تک ٹریکس کی جنلی رہی ٹریکس الحمدللہ پاکستان کی وہ واحد ٹیک بیسٹ کامپنی ہے جو ٹیکنالوجی ان ہاؤس ٹیکنالوجی ڈیویلپنٹ میں بڑا فوکس کرتی ہے ہمارا کنسرن یہ اس سے پہلے چونکہ بہت بڑے پلیز مارکٹ میں بہت سے نام بہت سے نام آویلیبل ہیں بڑے سالہ سال سے کام کر رہے ہیں چالی سال سال سے کام کر رہے تھے ان کا سے مسئلہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی سیوی نہیں تھے اور دوسرا وہ کسٹمر سینٹرک اپروچ پہ کام نہیں ہو رہا تھا اب جو انڈسٹری کا اوبرال ڈینامک سے خاص ہو پہ کوویڈ کے بعد اب جو ہے ڈینامک بہت چینج ہو چکی ہوئی ہیں اب جب تک آپ کسٹمر سینٹرک ہی ہوں گے اور کسٹمر فسیلیٹیشن کے مائنڈ سیٹ سے کام نہیں کریں گے تو آپ کے لئے مائنڈ میں سروائیو کرنا اور سسٹین کرنا بڑا مشکل کام تو ہم نے تھوڑا سا یہ آئیڈیا جنریٹ کیا کہ ہم نے کسٹمر سینٹرک سرویس پہ کام شروع کیا ہم نے ریشنشپ بیلڈنگ پہ کام کیا اور بیزنس پارٹنرز کا کونسا ڈرائیب کیا مائنڈ میں کہ جہاں پہ ہم یہ یہ پین فیل کر سکیں جو کسٹمر ہمیں اپنی پرارڈکٹ دیتا ہے ٹیلیوریز کے لئے اس کو ہم نے اس طرح ڈیلیور کرنا کہ یہ ہماری اپنی پرارڈکٹ ہے کیونکہ وہ جب گرو کریں گے تو ہم بھی گرو کریں گے تو یہ ساری چھوٹی ہی میری جنری رہی اور کوشش ہی رہی کہ جہاں پہ بھی بھی کونٹیبوٹ کر سکیں اس پر کونٹیبوٹ کیا جائے اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو لرن کرنا ہے تو لرننگ کے والا سرسلہ بھی وہ سکوپ کونٹیبوٹ چاہے گا ماشاءاللہ بہت زیادہ بہترین جنری اور ایک ایسا جنری جس میں بلکل آپ سکرائچ سے لے کے آپ نے پھر ایمین سی سے لے کے اپنے سٹارٹ اپ تک ایک بہت ہی انسپائرنگ جنری تو علی بھائی اس میں ایک سوال جو کہ ہماری یوتھ کے حوالے سے بہت اہم ہو سکتا ہے سکلز میں تھوڑا سا لیک کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے ماشاءاللہ شروع میں ہی سیلز اور مارکٹنگ جوائن کیا آئی ٹی پڑھنے کے فوراں بات اور ماشاءاللہ سا 20 سال سے آپ اس سیکٹر کے ساتھ مجھ سے لکھیں تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ الزام درست ہے کہ آئی ٹی والے انٹروورٹ ہوتے ہیں یا یہ ایک ہوا بن گیا اور اس حوے کو بچوں نے واقعی اپنے سر پہ سوار کر دی ہے میں اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ لیتا ہوں میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو انٹروورٹ ہم یوز کرتے ہیں مجھے دگتا ہے کہ اس میں جو پوزیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ جو بچا وہ جب اتنی اچھی ایک کامپیٹنٹ ڈگری لے کے مارکٹ میں نکلتا ہے اور اس سپیسیفک ڈومین میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت اچھے لیول پر پہنچ جاتا ہے اس کو مارکٹ میں بہت سی لوگ دینا اس کے منتج جو نظر نہیں آتا ہے تو وہ انٹروورٹ والا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وہ چونکہ اپنی ڈومین اس قسم کی ہوتی ہے کہ جہاں اس کو کام کرنا کہ میں خود چونکہ ارلی ایج میں میں تواسہ ڈیویلپمنٹ کا ایک وہ ٹیسٹ بڈ ڈیویلپ کی تو مجھے لگا کورڈنگ ہے وہ ایک ایڈکشن والا کام ہے اور اس میں کئی تفیق چھوٹا سسکرپ ایسا پھجا تھا جو کہ آپ کی لائف کو بہت مزربل نہ آتا آپ دن رات اسی میں پھجا تو وہ چھوٹی سکھ لائن کا کورڈ ہوتا ہے تو وہ انٹروورٹ والا سیگمنٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ چونکہ ایک ڈومین اس سا کی ڈیویلپ ہوگی اور وہ کہیں نہ کہیں وہ لیبلنگ ہوگی لیکن میں اس روڈ اپنی ینگ جنریشن کو انکریج کروں گا کہ اس فقط ہم بہت زیادہ اس بات پر ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ہم گلوبل بیزنس موڈل پر ہم ڈالرز کی بات ہماری کامپرومیز ہو رہی پاکستان کے حالات جو چیزیں تھوڑی سی ہیں لیکن اس میں بڑا کانفیڈنڈی دیکھا کہ پوری دنیا میں جتنے پاکستان مختی پوزیشن پر کام دیا تھا سپر کائنڈ اف اور خاص تکنولوجی کی ڈومین کی بات تو ان کا کوئی نیمبر بدل ہے ہی نہیں لیکن صرف یہ ہے کہ جب ایک سکیل اپ لیبل پر جاتے ہیں اور چیزوں کو اپ کی طور پڑے گی یا آپ کو دوبارہ سے ایک فرم سکیچ کو پورا کورش ریویلپ کرنا پڑے گا یہ آپ دی ٹو ڈی آپ کی کمیونکیشن ہے آپ دوستوں سے بھی کرتے ہیں جتنا آپ چیز بہتر بچا سکیں گے اتنا آپ کے لیے مارکٹ کو کیش کروانا اپنی بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیجیٹل ایرہ بیٹھ ہے ڈیجیٹل ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے فیس بک پہ اپنے لینکڈین پہ اپنے انسٹا پہ اپنے آپ کو براڈکاست کر سکتا ہے وہ بتا سکتا ہے میں کس لیول کی چیزیں کٹ چکا ہوں تو اس لیے ان تمام پلیٹ فارم کو اچھے تکے سے کپٹل ائز کر نا پروفیشنل این پرسنل دونوں چیزوں کا آپ لائف پیلنس پہ ضروری ہوتا ہے اور پلس اپنی کمیونکیشن چینل کو برینڈ ایمج ہے اس کو بہت بتر تکے بنانے میں ہے بہت بہت ہی خوبصورت ایڈوائز خاص طور پر ہمارے ینگسٹرز کے لیے جو بھی نا صرف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا فریش گیجوئٹس ہیں تو علی بھائیس اسی سے منصلق اگین اسی آڈینس کے لیے ایک سوال کیونکہ ہماری ٹارگٹ آڈینس یہ یہ ہے جو تقریبا بیس سے پچیس سال کے بچے ہیں جو یہ کریئر پاتھ بھی اپنا سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے کچھ بڑے بڑے فیصلے بھی سی دوران ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں جب ابھی انڈرگریڈ تھے تو ہمارے دور میں یہ تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے اور جاب کرنی پاکستان ہمیں پڑھایا گیا پنجاب یونیورسٹری میں بی ایس لیول پہ پھر ایمیس میں کہانی چینج ہوگی پی ایس ٹوٹی میں تو جاب کرنی ہے کسی کنٹری میں جا کے اب تین طرح کے لیکٹیبز ہمیں پڑھایا جاتے تھے فرنچ ارابک اور جرمن اور بعد میں چائنیز آگیا تو یعنی بچے جو فرینانسر بننے جا رہا ہے کچھ ایسی پریکٹیس جس جنرک رہ کے صرف ارابک پڑھ رہا ہے یا صرف فرنچ یا صرف جرمن یا صرف چائنیز پڑھ رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے دنیا کو ایس گلوبل ویلیج دیکھ رہا ہے کیا پریکٹیس لے سکتا جس جس میں اپنے کمیونکیشن جیسے میں اپنی پہلی جوب ایک ایم ایسی کمپنی ساتھ کی تو ایک دیفرن لینگویج بیریر کے ساتھ میں نے کام کیا چیزیں میں نے دیکھا کہ لینگویج جو ہے وہ آپ کا کمیونکیشن کا ایک چینل ہے آپ نے اپنی بات کو کنوے کرنا اس کنوے کرنے کے لیے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری انگلیش یا میری ایکس وائی زی جو لینگویج بہت دارہ پروفیشن نہیں ہے میں پھر لوگوں سے پوچھتا تھا کچھ لوگوں سے میرے منٹور سے بات ڈسکاس کی ہیں کبھی آپ نے دیکھا انگریز بندہ بڑی اچھی اردو بول رہا ہوں یا چائنیز ہماری ایکسرن میں بول رہا ہوں لیکن لینگویج کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے میں پاکستانی ہوں میری مدل لینگویج اردو ہے یا میری کوئی پنجابی میں بات نہیں جو بھی اس لینگویج میں پروفیشن ہوں تو مجھے اس کے ساتھ لینگویج چونکہ بہت زیادہ ایمفیسائز ہوتا تھا کہ آپ نے چار تین دو لینگویج سیکھ نی اور اسی پہ فوکس کرنا تو ہم اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے کمیونیکیشن بہریہ نہیں پیدا کرنا ہم نے لوگوں سے بات کرنا ہے ان کو بتانا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا چیز کریں گے آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو اس بیسیس کو ذہے میں لگے جب آپ لینگویج کا اپنے ساتھ جو اپنا کمپلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کی شروع میں ارز کیا جب آپ کلیبریٹیف سائٹ کی بات دچ دچ میں بہت زیادہ ہوتا ہے فرنچ بہت ٹپیکل کچھ جگہ پہ ہارڈ کوڈ چائنہ میں بہت ٹپیکل ایڈیا جہاں پہ چائنیز میں سارا ہوتا عربی کچھ ایسی جہاں پہ سف عربی میں زیادہ ایمفیس جو آپ کو فیسلیٹیٹ کر سکیں اور آپ کی چیزوں کو اپ سکیل کر سکیں تو اس کے بعد بڑی مہربانی جو ہمارے پاس گوگل کی ہے گوگل ٹرانسلیٹ ہے آپ کچھ بھی چیز کو ووکل بھی بتاتا ہے اور اچھے دیکھے سمار گئے تو یہ بیریئرز کافی ہاتھ اس نئے زمانے میں بہتر ہو گئے ہیں آسان ہو گئے ہیں اور چیزوں کو آگے لے جانا نسبتا آسان ہو گئے ہے اسی طرح سے جیسے ہم نے اکڈیمیا کی بات کی تو اکڈیمیا سے ہی منسلک ایک اور سوال ہے تو اس سوال ہم پوست کر دیتے ہیں کہ آج کل انٹرپنورشپ پڑھائی جا رہی ہم نے پہلی دف انٹرپنورشپ خود پڑھنے کی کوشش کی تو ہمیں پہلے دن ہی پہلی کلاس میں بتایا گیا کہ انٹرپنورز آر بون نوٹ ریز ٹھیک ہے جی تو پھر اگلے چار سال سال سیکن فیون میں گزرے کہ انٹرپنور تو پیدا ہوتا ہے اور کسی انڈسٹریلیسٹ کا گھر میں پیدا ہو سکتا ہمارا تو اس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے انٹرپنورشپ کی کلاس ہی ایک ایسے کنسیپ سے شروع ہی جو شاید انٹرپنورشپ نہیں تھا تو پھر یہ ایک لمبی ڈیویٹ ہے کہ دو 24 میں پاکستان کی ہر بڑی یونیورسٹی اس بات کو accept کر چکی ہے کہ انٹرپنورشپ پڑھائی جانی چاہیے پڑھائی جا رہی ہے آپ نے پڑھائی میں پڑھائی کافی سارے ہمارے اور کلیکس پڑھا رہے ہیں تو ہاں دو یو سی اٹ کہ جو ہمارے ہاں ابھی اس وقت کرکلم پڑھایا جا رہا رہا ہے انٹرپنورشپ کو لے کیا وہ باقی ہیلپپول ہے انٹرپنورشپ کے لئے اور یہ جو گلوبل ویلیز کا اس تائم ہمارے اردگیر دیکھ سینیریو ہے اس میں یا ابھی اس میں بہت زیادہ ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے آپ کی بات بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی اور میں بہلکل اس چاہتے ہیں یہ ایک دیفنیشن شوڑ بی شوڑ بی دیفنیشن اور انٹرپنورشپ جس میں آپ در ناؤ خوف ناؤ اور آپ کا پیشن بنجائے تو یہ سب چیز چیز بھی انڈسٹری میں کسی بھی ڈومین پر کام کرتے ہیں چیزوں کو کہیں 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 دیفنیشن پڑھے انٹرپنیشن پیچھے بہت ساری انٹرلیچول کی ایفرٹ ہے اس کو بھی بھی نیگیٹی نہیں کر سکتے لیکن اس کو تھوڑا سا انہینس کر سکتے ہم جو دیکھتے ہیں چیزوں کو انڈرسٹین کرتے ہیں اس لئے انٹرپنیشپ اسی ایزی گوئن کائند اس میں بون والا سین یا آپ اس کو دونوں چیزیں کہیں نہ ہوتی میرا سامنے اپنی اگزامپل میں ہاتھ جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں کہ میں زندگی کے 20 سال جاب کی میں نوکلی کی اور نوکلی کرنے والے بندے کو کہتے ہیں یہ درپوگ انسان ہوتا ہے وہ سیلیٹ ہوتا ہے اور اس کی لائیف بڑی سیٹل ہوتی وہ بہاں ہی رہتا بھائی نکلنا پسانے والے اور بات میں کوئی سیکنڈ نہیں کرتا میں اس کو بڑے سیلی زندگی میں ایکسپیرنس کر چکا ہوں لیکن یہ کہ جب آپ کو ایسی چیز زندگی میں کسی بھی پوائنٹ میں مل جہاں پہ لگتا کہ مجھے زندگی میں یہ چیز کرنی ہے اس کے لئے ایفرٹ کرنی ہے اس کو میں اسٹیبلش کرنا ہے تو وہاں سے آپ کی جنرلی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں آپ سنڈاؤن بھی آتے ہیں مشکل بھی آتی ہیں آج کل کے جو بچے انٹرپنی بننا چاہتے ہیں یا اپنے سکیل اپ بزنس پر کام کرتے ہیں مجھے اس پر تھوڑا چیز نظر آتی جو میں آپ یونیک ہیں یہ بات سب کے نالج میں دنیا میں ہر انسان جو تھم امپریشن دوسرے سے فرق ہے میری جو فیزیکل کوالٹی ہیں وہ ہر بندے سے فرق میری شکل کسی اور سے نہیں ملتی میری عداد کسی اور سے نہیں ملتی تو مجھے اللہ اللہ نے جو جس نے یونیک بنا دیا ہے تو یہ ہنڈرن ٹین پرسن کنفرم ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھی اور بری چیزیں میرے میں یونیک بھی اس نے ڈالی ہوگی تو ایک تو کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ جو ہیں وہ جو آپ کانفیڈنس آپ کی جو کوالٹی ہیں آپ کے جو ایکسپیرینس ہے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے یہ آپ کے ساتھ بینڈ ہونے کے بار آپ کو یونیک انسان منا تو آپ دنیا کا بہتر کام کر سکتے ہیں جس کے ہاتھ آپ اپنے آپ کو اٹیج کر سکتے ہیں ہر کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو شاید وہ اچھا ہو جائے آپ کو ڈیریکشن دینا جس کے اوپر چل کے آپ زندگی میں بہتری کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے عد کے لوگ کے لئے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو اس تعلیم کا فائدہ ہوتا ہے جہاں پیدا شاور پیدا ہو جائے گا پھر آپ کسی بھی ڈیریکشن آگے جہاں پیدا انسان کی زندگی بھی لرننگ کا سلطہ چلتا رہتا تو آپ اپنی بہتری کیلئے بھی سوچ سکتے آپ جب چیز بہتر چیز سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا فائد ہوتا ہے آپ کا اوور امپیکٹ ہے وہ آپ کا انہینس ہوتا جاتا ہے اور تیسی ایفرٹ پوٹن کریں اور اس چیز کا یقین رکھیں کہ اگر آپ کی اس دیریکشن میں اللہ نے کوئی بہتری کا فیصلہ کیا ہو ہے تو وہ آپ کو ضرور وہاں تک لے جائے گا کیونکہ ہمارے ہاتھ میں صرف محنت کرنا ہے اس کا عجر دینا آؤٹکم دینا وہ اللہ کے ذات کے ہاتھ ہیں ہم کئی دفعہ کیونکہ انسان ہے کئی دفعہ پریشان بھی ہوتا ہے ڈپریس بھی ہوتا ہے جہاں پہ ہر چیز میرے خلاف چل رہی مجھے اس کا نقصان ہوتا حالان ایسا ہوتا نہیں وہ شاید ایسا لمحہ ہوتا جہاں اللہ آپ کے لئے نئی لوگوں نے اپنے سٹارٹ اپ سٹارٹ کی بزنس سٹارٹ کی جو پرسنٹ آف سکسس بہت لیس ہے بہت شارٹ نمبر لیکن ہم ہمیشہ یہ کی سوچتے ہیں جو نہیں چلے ہم وہ ہی بنیں گے چلنے کے لئے تین چار انگیڈینٹ اگر آپ خلاف کر لیتے تو چانس ہیں چیز بہتری جائے گی اس میں کہیں پہ آپ کو ریگرٹ کم کم نہیں ہوگا زندگی میں کبھی کامیاب نہ کی ساری فیلیرز ہوں ہر نیا دن ایک نئی اپنی 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 پوزیٹیو رکھنا اور اپنی اس پوری انرجی کو کونٹین امپرویمن میں رکھنا تو انشاء ایک مووی کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا تھا ایک مشہور زمانہ مووی رہی ہے اس میں ایک صاحب انجیننگ کرتے ہیں لیکن ان کو پیشن ہوتا ہے فوٹوگرپی کا تو وہ کہتے ہیں کہ بابا میں کم کماؤں گا لیکن میں خوش رہوں گا مجھے لائف میں رگریٹ نہیں ہوں گا کہ لیٹر آیا ہوا تھا میں جا سکتا تھا میں وائیڈ لائف فوٹوگرپر بن سکتا تھا تو ہماری بات بہت خوبصورت تھی میں چاہوں گا کہ ہماری جو ہماری جنریشن تھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی لائف میں کامنیس اور بینگ کنٹنٹ اور بینگ سموو یہ چیز بہت پیولنٹ تھی کیونکہ ہماری لائف میں کام ہے شاید نومیرکلی ہم ان سے ہنڈرڈ ٹائم زیادہ سکسیسفل ہیں نومیرکلی بٹ ہماری زندگیوں میں وہ سکون وہ اتمنان نہیں تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ کے والد میں بہت اچھی وجوہات بتائیں تھی اگر آپ زندگی بھر میں جب بھی کام کیا گھر سے نکلتے ہوئے میں دعا کرتا تھا دل میں چیز پیدا کرتا تھا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ ہر زندگی گزارنے کے لئے جب میں دنیا میں آگیا ہوں اس جن سے لکھے جب میں دنیا جانا ہے تمام معاملات کا فیصلہ کیا اور بہت 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 میری اوقات سے بھی زیادہ کر لیکن جب گھر سے نکلے تو یہ ایک بات سوچ کے نکلے کہ میں آج گھر سے اس لئے نکل کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ اس چیز میں ماں نے کچھ ایسا کر دیا باپ کا ایک روگ بلا سسلہ ہوتا کیونکہ وہ اس نے آپ کو زندگی کے نشیب و فراز سکھانے ہیں اس میں روگ بلا سسلہ ہوتی ماں کے محبت ہے اس میں کہیں بھی فلا نہیں اب اس محبت کو ہم میٹیلیسٹک ٹیکنیکل ورڈز میں بات کرتے ہیں کہ ستر ماں کے پیار کو اپ ایجا کٹھا کر دیتے ہیں اس ہستی کو یہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکر رہا ہوں تیرے سار دوسری نبھانے کے لیے ہم یہ کیسے بلید کر سکتے ہیں بہت سار فرق آگیا آپ کی زندگی میں سکون ورہ لمحہ وہ میری زندگی میں نظر نہیں آتا لگتا کہ میں بہت جلدی میں ہوں بہت افرہ تفری میں ہوں شاید اتنے پر سکون طریقے سے زندگی میں ٹائم نہیں گزار پا رہا جب آپ کا توقل زندگی میں اور اپنے رب پہ کہیں پہ تھوڑا سا ڈگمگا جاتا تو وہاں پہ آپ کی زندگی میں تھوڑی چی پریشانیوں کا آغاز ہوتا جب ہم یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے ہم نے بہتری کیا کرنی ہے دنیاوی چیزیں کیا کرنی ہے تو وہاں سے آپ وہ ایسا آفیس دیکھ ہے کہ وہ آپ کو مہینے شروع میں یہ پیسے رکھیں مات دل کرے تو کام کرنا دل نہ کرے تو نا کام کرنا تو یہ ایک دنیاوی اگزامپل ہے جو ہم جسی کرتے تو آپ نے کام کرنا ہے آپ جب کام کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور توقع سے آپ اتمنان پیتا ہوگا ہم اکثر دیکھتے ہیں ہم نے آج کا کسی پرندے کو ہارٹ بھی خود نکالتا ہوں اور اس سے دیپریس بھی خود ہوتا میرے لوگ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا دلجوئی کرنا ختم ہوگیا میں اپنے گاؤں میں دیکھتا تھا کہ رات کو شام کو سب لوگ کٹھے بیٹھے رہتے تھے مختلف کام کرتے تھے مختلف مسلک کے ہوتے تھے مختلف لعوہ بنے گا اس لعوے کے بعد یہاں آپ کو ہارٹ ٹیک ہو جائے گا اس کو نکالنا بہت ضرور ہی اور نکالنے کے لیے اس طرح نکالنا کہ جب آپ میں یا ہم ایک کمیلیٹی بیٹھتے ہیں تو ہم نے ایک دوسرے دل جوئی کرنی ہم نے اس کی بات سننی ہے کیونکہ ایک اچھا سننے مال کو مل جائے اور آپ کی بات کو سننے کے بعد اگر وہ یہ کہہ دے کہ کوئی نہیں ہماری زندگی میں اللہ بہتری کا فیصلہ کر دے گا تو سرکتہ بھی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا آپ اپنی زندگی میں اتمنان کل حاصل کر سکیں اور اس پھر آپ دنیا بھی کے ساتھ آپ کی روحانی ایک تعلق بھی ہونا چاہیے آپ زندگی میں اچھا منٹور آپ کو مل جائے آپ کا روحانی سسلہ ہو کسی بھی ہے نا وہ ایک ہی ہے وہ ایسی ہستی سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں جس پہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری بات سننے کے کچھ بہتری ہو جائے گی تو وہ تعلق بڑا ضروری ہے جیسے بھی آپ نے ذکر کی ہے کہ ایک سپریم کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے اس تعلق کو ہم اگر انٹرپنورشپ کے فلسفے کے ساتھ لنک کریں اور بہت زیادہ لنک ہے یہ آپ کا جو کنسلٹینسی فارم ہے اس سے بھی کہ رزق کا جو کونسپٹ ہے وہ برکت شیرنگ کی بیس پہ ہے میں نے اپنے بڑوں سے جملہ سنا ہوا آج تک پلو سے باندھا ہو ہے تمہیں نہیں پتہ تمہیں کس کے نصیب کا مل رہا ہے تو اس چیز کو اگر ہم آج کل جیسے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کافی ہائی ٹیک سٹارٹ اپ ساتھ ہیں اور ان سے جب پوچھا جاتے ہیں ان کی ٹیم کے بارے میں تو سنگل پاؤنڈر سٹارٹ اپ ہوتے ہیں تو کس کلچر کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سائلوز میں رہنے کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں کہ نہیں میں سنگل پاؤنڈر ہوں میں ہی چیتا ہوں میں ہی سب کچھ کروں گا اور سالہ رزق میرے ساتھ خیمون سے لکھ ہے مطلب یہ چیز آپ کو تھوڑی ڈزاسٹ رس نہیں لگ رہی اس پرے میں آپ کا کیا کوئی بہت بہت بات کر رہے ہم سلسلہ بات بات گلوبل ویلیج کی بات کرتے ہی ہر بندہ ہر فن مولا نہیں ہو سکتا ایک طریقہ یہ ہوتا کہ میں کسی اور ڈومین میں کسی اور ایک سپرٹیز زندگی میں کام کر جاتا میں سکر سکر لن کر رہا جہاں پہ چیزوں ایک پروفیشنٹ یا ایک سپرٹ کنٹلٹر کر دنیا جس دوراہی پر بہتر اپورسونٹی یہ کہ کلیبوریٹیو انوائرمنٹ ڈیویلپ کریں ہر اس کے بیچے نہ آنے کی جو مجھے بچہ سمجھ آتی ہی 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 ہم شیئرنگ کریں گے ہمارا کسٹمر چلا جائے گا ہمارا کانٹیک چلا جائے گا ہمارا بیزنس چلا جائے گا پروفیٹ شیئر کرنے پڑے گے تو وہ دنیاوی معاملات ہیں ان کو ہمیں چینج کرنا بڑا ضرور ہے جب ہم چینج کرنے کی تک جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ جو رسک اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے وہ دنیا کی کوئی ٹارکر ہمارے سے چھین لے سکتے اور اگر ہم کسی کے لئے بہتری کوشش کرتے ہم انسان ہیں ہمارے جو اچھا کاروبار کہنے بات وہ ہی کہتا ہے کم کھاؤ اور روز کھاؤ اور ایک سٹریٹیجی ہے کہ زیادہ کھاؤ اور آج ہی کھاؤ دونوں میں بڑا ایک مائنر سا فرق ہے جو کم کھانے والا بندہ ہے وہ اپنی زندگی کو دنیا میں ختم نہیں ہوگا آپ آخر کھائیں اور ایک دن کھانے بعد دوبارہ کوئی چیز کھانے کی ملے تو یہ بیلنگ اور کلیبریٹیو ایفرٹس کو ایمفیسائز کرنا یہ بڑا ضروری ہے اور یہ ہماری اس فقط خاص پہ پاکستان کی بات کرتے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں اچھی اچھی کو کہیں بھی ہیں لیکن ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہم ڈی ٹریک سے ٹریک پیش لی آ سکتے ہیں ہمارا ریلیجن بھی بڑا ایمفیسائز کرتا ہے سرات مستقیم کا کونسپٹ کیا ہے یہ سیدھا راستہ مطلب یہ ایسا راستہ جس میں آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر نے بتایا کہ جن دنوں میں میرے کمپنی کے حالات بڑے خراب ہو جاتا ہیں میں ان دنوں میں اور زیادہ ہائیرنگ کر لگ اب یہ دنیاوی لحاظ سے مشکل بات رکھتی ہے کہ آپ پہلے نقصان میں جا رہے آپ اور بندے کیوں آئیڈ کرتے ہیں جب ہم یقین رکھتے ہیں ہر بندے کا جو رسک مقرر ہے تو میرے رسک میں اس کا رسک بھی جب کلاب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی برکر سے اس میں چلتے چلتے پھر اللہ آپ کے لئے اور پھر یہ کہ آپ کو رسک ہے جو معاملہ ہے اس کو میں بہت لیٹ سیکھا آپ نے بتایا کہ ہم لوگ اس عیدہ میں بہت لیٹ ہے اور اس ایکٹیویٹی جو آج کل کل لیٹ شروع کیا سیکنڈ کرتا ہوں سین یہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ہم جب اس کو سمجھتے ہیں تو ہم رسک کے پیچھے بھاگتے ہیں جب دنیا میں بھی بڑی کومی چیز جس چیز چیز بھاگیں گے وہ آپ مشکل سے ملتی مشکل سے ملنے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ لیں گے اور آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے جو محرکات ہیں جو ریکوائرمنٹ ہیں اس پہ کہیں فوکس کریں گے تو وہ چیز تو ملی جائے اس لئے ایپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ اپنا بیلیف رکھیں اس چیز پہ ایفرٹ کرتے رہیں اور جو آپ کو رسک ملنے کا معاملہ ہے اس کو زندگی کے ساتھ بہت سٹرونگ کلب نہ کر جب آپ ایفرٹ کر رہے ہوگے تو اللہ تعالی آپ کے لئے سانیہ پیدا کرے گا اور رسک بائی پروڈکٹ کے طور پر آپ زندگی میں اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں پیچھلے 20 سال بڑا دیکھ کہ جب تک میں ایک رسک کی تلاش میں بھاگتا رہا کوشش کرتا رہا تو اس وقت تک کہیں پریشانیاں رہیں اور پرویم سہی جب میں نے چھوڑ دینا کہ میں نے کوش کر دی اگر یہ بہتری کا فیصلہ ہے تو اس کو مگرر کر دے اور اگر بہتری کا فیصلہ نہیں ہے تو میں لئے کسی اور طرف میں جنہا دیرشن کر دے لگائی بہت ضبردست طریقے سے آپ نے بتایا اس چیز کو اب اس چیز کو آپ اپنے کیا ڈومینز ہیں جس میں خاص طور پہ آپ کا یہ جو سٹارٹ اپ ہے یہ help کر رہا ہے یا جنہرک ہے یہ گائیڈ کیجئے گا ہماری آڈیونس کو اور سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے ان سرویس کو اپروچ کر سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہے جی میرا جو بچہ آج ہمارا گریجویٹ مارکر میں نکلتا ہے وہ بڑا اچھا پڑھ کے نکلتا ہے اس کا نولیج بیس اچھی ہوتی ہے لیکن جب مارکر میں نکلتا ہے اور دو تین انٹرویز دیتا ہے اس کو کیا کپ آپ نہیں کر پار اس لئے میں کہیں نہ کہیں میں سیٹ فکس نہیں ہوں تو ہم نے جنرلی سٹارٹ کی تھی تو ہم نے اس چیز پر فوکس کیا تھا کہ ہمارے جتنی بھی جاب ہوتی تھے ایک تو بہت آرہ اتھنٹی ہوتی ہوتی تھی دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایمپلوئر سے خاص پی ریکویسٹ کی کہ آپ جب کسی بندے کو بیتر کرتے تو تین چار لوگوں میں سے ایک بندے جاب میں لے گی چار لوگ کو جاب نہیں دے تو آپ نے اس پر ہمیں ایک فیڈویگ دن کہ اس بندے میں یہ پوائنٹ تھا جس میں لگتا کہ اس میں بہت کمپیٹنٹ نہیں تھا اس کو بہت کرتا تو ہم کنسلٹ کر لیں ایک تو ہم نے کام شروع کیا ہم چار سکر جنرلی میں مین فوکس ہی تھا اب میرا بیگرونڈ آئی ٹی میں تھا سب چیزوں میں تھا اور یہ کلیبریٹیو چیزوں پر بہت بہتر کام کر سکتے ہیں تو اب اس کا ہم نے کینویس ایک سٹینڈ کیا ہے اب اس کا پورٹ فولیو ہم نے اسٹیبلیش کیا جسے کام بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا اب ہم دیجیٹل سرویسز کی طرف آگئے ہیں ہم ای کام 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 ہے آپ پورٹ فولیو ہم اس پہ کام کریں گے آپ ای پارٹنر بن گے جہاں پہ ای بہت سروڑی ہے ہم کھین نا کھین سنرگیز کو کمبائن کرنے ضرورت ہے جس ہم بہت ایگل ہی پہ فوکس کر رہے ہیں میرا ذاتی خال یہ ہے کہ ہم سٹارٹ اپ سمال سکیل کمپنی کو ذرا انکاریج کرنا چاہی کیونکہ سٹارٹ اپ کی جنرگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس میں آپ سنرگ ہوتے ہیں اور اس جنرگی کے کچھ سٹارٹنگ سال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفکل ہوتا ہے اس میں جو بندہ سلوائی کرتا وہ پھر ایک فوکس کریں گے ان کو کلاب کریں گے کلاب کرنے کے بعد ایک ایسی پرڈک بنائیں جس میں ون ون سویشن بن سکے اور ہم اکٹھے گروہ کر سکے کیونکہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں یا بچپن کلیبریشن ہوتی بڑی لانگ لاسٹنگ ہوتی آپ ایک اپ سنڈ آن کی کمپنی ہم بہت مارکٹنگ سنٹرک ان فوکس پہ بزنس پروسس میں کام کر رہے تو ہم لوگ دوچہ لوگ ہیں میں ہوں میری بیگم ہیں ہم دونوں ملکے اس کانسرٹ پر آئیڈیاز پہ ملکے کام کر رہتے ہیں میرے بانی آنے سے میری زندگی میں بہت بہتر کا فیصلہ ہوں میں لگتا کہ زندگی بہت بہت فیصلہ ہوں ان کی بڑی کانٹیبوشن رہی اور چھوٹے سی کمپنی میں میں آوییلیابل ہوں سوشل میڈیا پہ میں کافی ایکٹیو آویلیابل ہوتا ہوں آپ مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پہ سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کلوز کنیکشن فرینڈ فغیر سے میں نمبر لگتے ہیں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں اس پر ڈسکاس کر سکتے ہیں اور ہم اپنا نولیج شیئر کر سکتے ہیں کہ کس لیول کی ہم سنرجیز پیدا کر سکتے ہیں جتنا اوپن ہارٹ کام کریں میں ایک چھوٹی ایزمپل کوڈ کرتا ہوں کنیک کرتا تو وہ جب انہوں نے بنا کاروبار شروع کیا تو انہوں نے ایک ایزمپل بتائی کہ جب میں نے تبلیغ کا سسلہ شروع کیا اور سب چیزیں کرتا رہا تو مجھے ایک وقت ایسا بھی ہے کہ گھر میں پیسے ختم ہو گئے کیونکہ ایک فیم دیکھا تھا سب چیزیں دیکھے تھے تو میں نے بیگم کو یہ کہا کہ آج میں جو پیسے دیکھے جا رہا ہوں یہ آخری پیسے ہیں اس کے بعد میرے پر پیسے نہیں ہیں اب کل کیا ہوگا کیسے ہوگا میں کچھ نہیں کہہتا گھر سے نکلے اور وہ تبلیغی مجھے میں گئی جائے راستے میں سوچا ہے یار میں کس راستے پر پڑ گیا ہوں مطلب میں نے ایک ایسا راستہ چوز کر لیا جہاں پر تو بڑی مشکل ہے تو میں تو میرے پر فیم بھی تھا میرے پر پیسہ بھی تھا ہر چیز تھی میں تو کرتے کرتے کس لیول پر آگا کہتے ہیں میں وہاں مجھے میں پہنچا اور وہاں پہ وہ ایک تبلیغی جماعت آئی تھی ان کے ایک صاحب تھے ان سے بلاقات انہیں کہا جنید ہم مل کے کام کریں کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مل کے کام دل میں خوف کیا میرے پر تو پیسے ہی نہیں ہیں میں کہے کام انہیں کہا جی اچھا بتائیں کیا انہیں کہ ہم کپڑے کے کام شروع کرتے ہیں آدھے پیسے تم ڈالو آدھے پیسے میں ڈالو تو انہیں کہا اچھا چلے میں دیکھتا ہوں اس پر کرتا ہوں اب وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں تو گھر میں آخری کھانے کے پیسے بیگم کو دیکھا ہوں اب تو میں پس آپشن نہیں ہے کہتے ہیں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں واپس آیا کچھ دوسرے جاننے ہوئے تو ان سے میں نے بات کیا اللہ تعالی جس کا معاملہ بنایا ہوتا ہے وہ کچھ سلطہ بن گئے ہم نے پیسے کٹھے کیے ہم نے کٹھے کیے ہم نے انیویسٹ کیے انیویسٹ کرنے میں کام شروع کیا اب کام شروع کرنے کے بعد تو کہتے یہ ہوا کہ ہم نے جو پروڈکشن کروائی وہ پروڈکشن ایک رانگ سائز میں بن گئے وہ شورٹ سائز میں پروڈکشن ہوں گی اب میں نے تو اپنی سائز جمع پونجی اپنی کیا دوستوں کے بھی میں لگا کہ ڈوب گئی تو کہتے وہاں سے ایک بندہ نے مجھے کانٹریکٹ کیے کہ ہمیں یہ کنسائرمنٹ یہ اس سائز میں کہتے ہم جو آرڈ سائز بنا تھا پوری کنسائرمنٹ کی وہاں سے مجھے آرڈر آگیا اور میں نے وہ بڑے اچھے لیول پر بیچا کہتے ہم نے ایک ملنان صاحب کے پاس آب گئے ہم نے کہا کہ ہم اس کام کو نیکس لیول پر لے کے جان چاہرے ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا دیکھو زندگی میں دو چیزیں کارلو جب بھی کسی کے ساتھ کاروبار سٹارٹ کرو ایک تو ایک دوسرے پر جو یقین ہے جو اعتماد ہے وہ ہنڈر پرشنٹ کارلو اپنے دل میں ڈاؤٹ نہ لاؤ کہ وہ بندہ میسے فراود نکر لے گا وہ بندہ زیادہ فائدہ ٹھالے گا وہ کسی سے یہ نکال دو یہ نکال دی یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس پارٹنشپ کے ساتھ کہ آپ نے ایک دور پر ترسٹ کر لیا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا یہ دو چیزیں آپ پرلے سے باند دو اس کے بعد آپ بس کام شروع کرو پیسر کا بھول جاؤ پروڈکشن بھی بھول جاؤ کہاں سے آئے گی کیسے آئے گی کس کو بیچو گے کس سے بنواؤگے اس سب چیزیں بھول جاؤ کہتے ہیں یہ چیزیں جو میں نے اپلائے کی اس کے بعد وہی زندگی بھی بہتری سے بہتری سے بہتری ہوتے ہیں اور جہی ڈاٹ آج دنیا کا ایک رناؤنٹ برینڈ بن گیا اور سیچ سیہ بن گیا بہت چھوٹی اسی اگزامبر سمجھ جائیں گے تو پھر لطا لگ جاتا ہے بہتری کیا تو یہی کونسپٹ ہماری کمپٹی کے بیچ پر کاؤز یہ ہے کہ پیسہ آ جائے گا پیسہ لانا یا پیسہ کمانا مشکل بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کیا اس پیسہ کمانے میں بہت سے لوگ انوالو ہو گئے ہیں جو میں نے دس رو پر کمانے تھے کیا میں نے اس کو سوہ کرنے کے لیے پانچ لوگوں ساتھ کنیٹ کر لیا یہ بلی چیز اس کو بہت سے ضرورت ہے اگر ہم یہ چیزیں کلنے تو ہماری جو ایکانومی کے حالات ہیں ہماری جو ادگر کے جو لوگ کے پرشانیاں ہیں میرے رکھتا ہے کہ اس پر بہت بہتری آ سکتی اور آپ نے خود کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ان سرنگز کو کنیٹ کرنا ہے اور کنیٹ کرنے میں ایک پوری لمبی جانا وہ آپ نے ایک اکھٹ بنا رہا ہے اور ایک سمپل سا رول ہے کہ پیسہ جتنا زیادہ سرکولیٹ کرتا ہے اتنا زیادہ انکریز ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو ایک فلسف ہے کہ نہیں اس کو بس باندھ کے رکھیں اور یہ کریں اس سے وہ اس کو گھر لگ جاتا ہے قراب ہو جاتا ہے وہاں پڑا پڑا اسلام کا جو پورا فینینشل موڈل ہے اس میں زکاة کا موڈل ہے تو اسلام کو ہمارے ڈائی پرچن سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور وہ ڈائی پرچن کی بھی بڑی ساری شرائط ہیں کہ جب اس پہ ایک سال گزر گیا ہو وہ اضافی ہو پھر کہیں جا کے ڈائی پرچن فلسفہ یہ ہے کہ وہ سرکولیشن میں رہے آپ زکاة ادا کریں گے وہ کسی اور کے پاس جائے گا وہ آگے سے خرچہ کرے گا وہ خرچہ کرے گا ایون آپ کی بات سے مجھے یاد آیا تو ہم ذکر کر دیتے ہیں اسلام کے جتنی بھی تہوار ہیں چاہے وہ عید قربان ہے یا وہ عید الفطر ہے عید الفطر کے ساتھ بھی صدقہ فطر منسلک ہے that's an economic activity عید العزہ کے ساتھ حج منسلک ہے that's an economic activity ٹھیک ہے وہ ایک spiritual activity ہے ہمارا ایک وش ہوتی ہے کہ جی اللہ کا گھر دیکھنا ہے and all that that's there اس کی spirituality پہ کوئی question mark نہیں ہے but primarily it's an economic activity کہ پوری دنیا سے مسلمانے کٹھے ہو کے جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ جا رہے ہیں وہ ایک economic activity ہو رہی ہے interaction ہو رہا ہے diversity اچھیو ہو رہی ہے پھر عید قربان پہ صرف پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ چار عرب روپیا یہ circulation میں آتا ہے پورا سال ہم اس کو بان کے رکھتے ہیں اپنی جیب میں پھر بکرہ ہی دا آجاتی ہے تو پھر یا بکارہ آجاتا ہے یا بکرہ آجاتا ہے اور وہ چیز circulation میں آتی ہے so that's really a fascinating concept اور اس پہ واقعی کام کرنے کی بہت اشار ضرورت ہے اور اسی والے سے جیسے بیلی بھائی نے ذکر کیا تو جنید جمشید صاحب کا ایک اور بہت خوبصورت فلسفہ جو بڑے لوگوں نے follow بھی کیا اور ہماری بھی company میں جنید نام کے ہمارے co-founder ہیں وہ بھی بڑے انسپائر ہیں جنید جمشید صاحب سے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آپ کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنا لیں اشہ تو جب اللہ آپ کے بزنس میں پارٹنر ہے آپ کے کاروبار میں پارٹنر ہے آپ کا دوست ہے آپ میند کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ تو پھر آپ کو میرا نہیں خیال کسی اور دوست کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے یا کسی دشمن کا کوئی ڈر رہ جاتا ہے تو انہی باتوں کو اب ہم اپنے اقتطام کی طرف لے کے جائیں گے بہت خوبصورت سیشن رہا آج کا مجھے ذاتی طور پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہی مقصد ہے اس فارڈکاسٹ کا کہ ہم خود بھی اپنے سینئر سے سیکھیں بہائنڈ دا کیمرہ ہماری جو ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی سیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ جس کو انشاءالعباد میں دیکھیں گے وہ بھی اس کو دیکھیں اور اس سے چیزیں سیکھیں تو ہری بھئی کنکلوجن میں میں آپ کے بس ریمارکس چاہوں گا کہ یہ جو ہماری یوت ہے جو ابھی خاص طور پر ڈیجیٹل مارکٹنگ اور یہ ان ساری چیزوں کی طرف آ رہی ہے آپ کا ایک کورٹ سبجیکٹ ہے آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹیچ بھی کرتے ہیں سکھاتے ہیں سارا کچھ تو اس ڈومین میں خاص طور پر ایتھکس کا بہت اہم کردار ہے کسی بھی چیز کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے میڈیا آیا تو اس کا کوڈ آف ایتھکس آیا ہر چیز کا کوڈ آف ایتھکس آیا ڈیجیٹل مارکٹنگ موسٹی سوشن میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو دو بھی ہیو ایک کوڈ آف ایتھکس فور سوشن میڈیا اور اگر ہیو دونٹ آف ایتھکس شوڈ ایٹ بھی دیر موسٹی سوشن میں نہیں آتا اور وہ کسی سوشن میں نہیں آتا جیسے میں نے بتایا کہ میں چونکہ ایم سی میں جب کام کر رہا بہت سارے میں نے لوگوں سے کام کر بہت سارے نیشنلیٹی کے لوگوں سے کام کر تو میں نے اس کو بڑا کین ڈی اپسر کیا کہ یہ تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ڈیجیٹل مارکٹنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کیونکہ جب جیسے آپ کسی کسی کسیمہ کو لے کے آتے ہیں کسیمہ آپ تک پہنچتا ہے اور وہ آپ کو اپنا پی نیزہ بتاتا ہے اپنی پریشانی کا مانوت آتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے یہ چیز ہے تو یہ ہماری ایک ایتھیکل باؤنڈری ہے کہ ہم اس کو گائیڈ کریں جیسے میں نے پہلے آج کیا کہ ہر بندہ ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا اس کی بجٹ کنسٹرینڈ ہو سکتی ہیں اس کی انڈرسینڈنگ کنسٹرینڈ اس کی جو پورٹ فولیو ہے اس میں کہیں پہ گائیڈ لینڈ کی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس میں ہم ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس ایک فیز سے اس کو گزاریں گزارنے کے بعد اس کو ہم ایف اینڈ بٹس پہ لے کے جائیں ہم جسٹیفیکیشنز پہ لے کے جائیں اس سے بہتر بات ہے ایک سنرجی کی جائے اس سے اونس بیسیز پر ڈسکاس کیا جائے اور ڈسکاس کرنے کو بتایا جائے کہ ہماری کمپیٹنسی ان ان چیزوں میں ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کمپیٹنسی کے مطابق ان ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ کے اینڈ پر پروف کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں اور اس پہنچانے جو شورٹ کٹس کی طرف چلے جاتے ہیں تو شورٹ کٹس کی بزر سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کا وہ ایک انڈویجویل کانٹریکٹ یا ایک انڈویجویل کام خراب ہوتا ہے بلکہ وہ ورڈ او ماؤت آپ کا خراب بن جاتا ہے کیونکہ جو ایک آپ کا ہیپی کسٹمر ہوتا ہے وہ آپ کا ایک برینڈ بن جاتا ہے پھر در جگہ پر بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں نے ایک سوائی زی کمپنی سے ایک سوائی زی انڈویجویل سے کام کیا تھا اس میں یہ بہتری کی چیزیں کبھائیں گے اور اگر آپ کی وہ ایکسپیرنس خراب ہو تو شاید آپ اس نے پیسہ تو کمال لیں گے لیکن وہ جب بہت سا جگہ بیٹھے گا بہت سا جگہ بات کرے گا تو مشاہ ہائیلٹ کرے گا کہ اس ایکس پائی زی انٹریٹی کے ساتھ میرا ایکسپیرنس اچھا نہیں رہا تو ایتھکس تو ہے وہ بڑی امپورٹن چیز ہے اور یہ کوئی پی بیک بھی کرتا ہے مطلب آپ کو دیر سے آئے دیر سے آئے درست آئے وہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ دیر سے آنا پرابل نہیں ہے وہ درست چیز آ جاتی تو اس میں تو کوئی بہت نہیں ہے تو جلدی بھالا معاملہ جو ہے وہ ہماری جو یوت ہے اس میں تھوڑا زیادہ آگئے کیونکہ ہم سوشل میڈیا بہت یوز کرتے ہماری سکرول پہ ہماری فیس بک کی وال پہ مجھے دن میں بیس ڈیفرنٹ چیزیں نظراتی ہیں میں ڈائیورڈ سکیٹرڈ رہتا میں فوکس نہیں ہو پاتا اس کو فوکس کرنا بڑا ضروری ہے اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو بلیف ہونا چاہیے آپ کو اپنی اردگی لوگوں کا احساس ہونا چاہیے اور آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ آپ کسی کے لیے اگر اچھا نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے برا کرنے کی کوشش جانتے ہیں اور پھر سب سے امورٹر بات یہ کہ زندگی میں کبھی بھی ایک غلطی جو آپ پہلے کٹ سکی ہیں اس غلطی کو دوبارہ دھران چاہیے نئی غلطیاں کریں گے تو اس کا مطلب آپ کو چیز بہتر کریں یا کچھ نہیں کریں اگر وہی غلطیاں کر رہا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو تو ہنچالا پوزٹیف مائنڈ کے ساتھ جب آپ چیزیں کرتے ہیں کیونکہ سائنس نے پروک کیا کہ دب سب آپ اٹھتے ہیں اور آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں اگر پوزٹیف ڈسکیشن ہے پوزٹیف مائنڈ سیٹ ہے تو آپ کے اندر سے ایک ایسی انرجی نکلتی ہے جو آپ کے ادری سراؤنڈنی کے لوگ کو بھی اچھی انرجی دیتی ہے آپ صبح آفیس آتے ہیں آپ اگر یہ ایک سلسلہ بنا لیں کہ آپ لوگوں کو تو بہتری کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی جس میں نہ تک پیسہ لگتا ہے نہ آپ کو بہت زیادہ انرجی لگانے پڑتی ہے کنسسٹن ہونا بہت ضروری ہے فوکس ہونا بہت ضروری ہے اور اس چیز پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ یونیک ہیں آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں لیکن بہتری کا ایک ٹائم مقرر ہے اس ڈیو ٹائم پر آپ کو انشاءاللہ اللہ اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا جلدی میں چیز کریں گے تو فرسٹریٹ ہوں گے ڈیلے کریں گے لیزی ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے کرٹیسائز کریں گے ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے اپنی بیس کوشش دیں اور دینے کے بعد یقین رکھیں گے اگر یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے تو یہ ضرور ہوگی اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس سے بہت بہتر چیز آپ کے لیے یقینہ لکھتے گئے بہت اچھے سے آپ نے اس چیز کو سمرائز کیا کہ اس ویژیٹل ایرا میں خاص طور پر کافی سارے ایتھکس ہیں جو نئے ایمرج کر گئے ہیں ایک تو نارمل ایتھکس ہیں جو ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں کرنے ہیں جس میں سمائل کا آپ نے جیسے ذکر کیا that's a ripple effect کہ میری ایک سمائل آگے دس لوگوں کے چہرے پر سمائل لاسکتی ہے ان کی دس لوگوں کی سمائل آگے دس لوگوں کے چہرے پر سمائل لاسکتی ہے so that's a wave of positivity جو آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتی جائے گی تو I believe کہ اسی ایک خوبصورت نوٹ پہ ہم اپنی آج کی اس پوڈکاسٹ کو end کرتے ہیں باتوں کا مزہ مجھے تو بہت آیا رہا ہے لیکن obviously ہمارے گیسٹ کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ہم اب آپ سے یہاں پہ اجازت چاہیں گے سامین اپنا بہت خیال رکھیے گا سنتے رہیے گا شارو ٹیکنالوجیز کی پوڈکاسٹ سیریز آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں اور اب ہم فائنل اور کنکلوڈنگ میسیج کے لیے دوبارہ رفتہ کریں گے اپنے گیس محمد علی قریشی صاحب سے کہ وہ جاتے جاتے ہمارے خاص طور پر نوجوان آڈینس کے لیے کوئی میسیج جی ضرور میں اس پر میسیج دیں چاہوں گا کہ جو جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے یا جو آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پیشن بہت زیادہ آپ کا انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اس انرجی کو رائٹ ڈریکشن میں لے کے آنا اس کو استعمال کرنا یہ ایک فن ہے اور یہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز انبیلڈ کر دی اب اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں توہ ساں امپروف کرنے کی ضرورت ہے میں جیسے پہلے میں رائز کیا کہ ہم سب یونیک ہیں دنیا میں ہر انسان یونیک ہے تو اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندے کی ایک والٹی نہیں ہے یا اس میں کوئی ایک سلیک ہے لیک کہیں نہیں ہوتا اس لیک نہیں اس ڈریکشن کو صرف ہمیں ٹھیک کرنے زودہ تو تین چار چیزیں چھوٹیوٹی ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پلائے کر لے تو ہماری زندگی بھی بہتر جاتی ہے اور ہماری عددگی آپ کے چاہنے والے ہیں کیونکہ اکثر ہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے عددگی لوگ کو اچھے ہوں تو آپ اچھے بن جاتے ہیں میں تھوڑا سا نگیٹ کرتا ہوں آپ کودھ اچھے ہیں تو آپ کو عددگی اللہ تعالی لوگ بھی اچھے دے دیتے ہیں آپ یقین رکھیں آپ بلیف رکھیں اور اس چیز پہ آپ کا حد امکان یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر آپ نے کوشش پوری کرنی ہے آپ نے پوری ایفرٹ پرٹن کرنی ہے اور پریشان نہیں ہونا کیونکہ اب جس ایرہ میں آپ لوگ ہیں اس ایرہ میں زندگی میں بہت سائی چیزیں بہت سیڑی ہو سکتی ہیں بہت جلی ہو سکتی ہیں ہمیشہ جسمانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا ہمیں ایکسپلول کرنے میں چیز ہوتی ہیں بس بہت ساری اپرچنیٹی ہے ان اپرچنیٹی کو ایڈنٹیفائی کریں تھنڈے دماغ سے تھنڈے دل سے بیٹھ کے دیکھیں اور یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے لئے کیا چیز بہتر ہے اور ایسی چیز کو اپٹن کریں چاہے آپ چاپ کریں چاہے آپ اس کے لئے کاروبار سٹارٹ کریں ایسی چیز جو کہ آپ کو سٹیسفیکشن دیتی ہے وہ بھولہ کام کریں کزن کی بات پہ بھائی کی بات پہ امی ابو کی بات پہ سنیں ضرور سنیں ان سے بات کریں ان کو نگیٹ نہ کریں دیکھیں ہماری جو بڑے ہیں ان کا ایک ایک سپیننس ہے ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے ان کی کمپیٹنسی ہے ان کا جو ایک سپیننس ہے وہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہاں پہنچیں جہاں سے ابھی ہم نے صفحہ شروع بھی نہیں کیا ان کی بات کو سنیں پھر آپ بھی تو بات ہے اس کا بھی اظہار کریں لیکن اظہار کا ایک پروٹوپول ہے ایک سسلہ کار ہے اس لیمنٹ پر رہ کے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم بات کریں گے ہم ڈسکاس کریں گے تو ڈسکاس کرنے کے پر دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حال ہو گئے تو کیسے ہو سکتا کہ مسئلے ہماری ذاتی ذات کے حال نہ ہو اس لیے اپنی آپ کو فوکس رکھیں اپنے آپ کو کنسسٹنس رکھیں اور یہ چیز یقین رکھیں کہ آپ جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے لئے انشاءاللہ بیتی کا راستہ کھلے گا اور اگر بیتی کا راستہ نہیں بھی کھلتا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کچھ اور ایسا بہتر کر دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں بہت سا آسانیاں پیدا کر دیں گے زندگی میں ہر بندہ بہت کچھ کمال سکتا ہے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے لیکن لازم چیز میں یہ ایک کرنا جاؤں گا کہ اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور آپ اس دنیا میں نہ ہوں تو آپ کے پیچھے کم از کم کوئی ایک دو چار پانچ دس لوگ یا زہرہ لوگ ایسے ہوں جو کمال کم یہ ضرور کہیں کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے کوشش کی چوچ بہتر کر ساکتا ہے تو اگر کوشش پہ بھی مل جائے تو میں اخیال ہے یہ بہت بہت بڑا ریوارڈ ہے اور وہ الٹیمیٹ ریوارڈ ہے تو اپنی کانٹیویشن اس کانٹیکس میں دیں اس طرح دیں کہ لوگ آپ کے بات بھی آپ کو یاد رکھیں اور آپ کی کچھ اچھی باتوں کو کہیں پہ سن لیں کہیں پہ سمجھ لیں کہیں پہ اپلائے کر لیں اور کمال کم یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ کمال کسی کے لئے برانے کر دیں تو بس یہ چھوٹا میسج ہے باکہ زندگی میں بندہ آپ سے ڈراؤن بھی دیکھتا ہے اور اپنے ایکسپیرمنٹ سے دیکھتا ہے اپنے ایکسپیرنس سے سکھتا ہے لیکی کچھ بیسکس ہوتی ہیں جس میں ہمیں ایتکس کی بات کہ یہ اپلائے کر لیں گے تو زندگی میں آسانی اور اتمنان پیدا ہوتا ہے اور اتمنان مل جائے تو اس سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی مہربانی نہیں ہے جس کا ہم کوئی نموگے دونسے چکے ہم بہت شکریہ علی بھائی بہت ہی خوبصورت میسج اسی میسج کے ساتھ ہم اپنے آج کے مہمار محمد علی قریشی کا بہت مشکور ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وطن سے وطن نکال کے آج ہمارے پاس آئے اور امید کرتے ہیں کہ یہ تمام میسجز ہمارے سامنے نہ صرف سنیں گے بلکہ جیسا کہ میں نے پاڈکاسٹ کے سٹارٹ میں کہا کہ ہماری باتوں کو اپنے قلوب و ازہان میں جگہ دینے والوں کو ہمارا سلام تو ان باتوں کو اپنے دیل اپنے دماغ میں جگہ دیں یہ ان لوگوں کے کئی سالوں کی محنت کا نچوڑ ہے علی بھائی کے کیس میں ماشاءاللہ یہ بیس سال سے زائد کی محنت کا نچوڑ ہے جو آج انہوں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تو اس کو نہ صرف سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس حوالے سے اگر کسی بھی طرح کا کوئی فیڈ بیک ہے کوئی اور بات ہے جو آپ اس کے ساتھ لنگ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز لیٹ اس نو اندھا کمنٹ سیکشن اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی نیکس پاڈکاسٹ کا حصہ ضرور بنائیں گے اجازت دیجئے اپنے میزبان حامد سعید اور ہمارے آج کے مہمان محمد علی قریشی کو اللہ حافظ